بھاگوان کا دھیان کر کے ہم بھاگوات کا سہتیسوہ دھیان شروع کرتے ہیں کاشی اور ویوم آسور ادھارت تھا نارج جی کے دورہ بھاگوان کی ستوتی شوشکدیو جی کہتے ہیں پرکشت کنس نے جس کیشی نام کے دیت کو بھیجا تھا وہ بڑے بھاری گھوڑے کے روپ میں مند کے سمان ویق سے دورتا ہوا عورج میں آیا وہ اپنی ٹاپوں سے دھرتی کھولتا آ رہا تھا اس کی گردن کے چھترائے ہوئے بالوں کے جھٹکے سے آکاش کے بادل اور ویومانوں کی بھیجتر بطر ہو رہی تھی اس کی بھیانک ہینیناٹ سے سب کے سب بھے سے کانپ رہے تھے اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی میں موں کیا تھا مانو کسی رکش کا کھوڑا رہی ہو اس نے دیکھنے سے ہی ڈر لگتا تھا بڑی موٹی گردن تھی شریع اتنا وشال تھا کہ معلوم ہوتا تھا کالی کالی بادل کی گھٹا ہے اس کی نیمت میں اس کی نیت میں پاپ بھرا تھا وہ شرکشت کو مار کر اپنے سوامی گنز کا ہیتھ کرنا چاہتا تھا اس کے چلنے سے بھوکم ہونے لگتا تھا بھگوان شرکشت نے دیکھا کہ اس کی ہیناٹ سے ان کے آشرت رہنے والا گوکل بھائی بیت ہو رہا ہے اور اس کی پونچ کے بالوں سے بادل تتر بتر ہو رہے ہیں جتا وہ لڑنے کے لیے انہی کو ڈھونڈ ربھی رہا تھا تب وہ بڑھ کر اس کے سامنے آ گئے اور انہوں نے سنگھ کے سامان گرج سے گرج کر اسے للکارا بھگوان کو سامنے آیا دیکھ وہ اور بھی چل گیا تھا ان کی اور اس پرکار موہ فیلا کر دوڑا مانو آکاش کو پی جائے گا پرکشت سچمچ کیشی کا ویک بڑا پرچند تھا اس پر ویجہ پانا تو کٹھن تھا اسے پکڑ لینا بھی آسان نہیں تھا اس نے بھگوان کے پاس پہنچ کر دلتی جھاڑی پرنتو بھگوان نے اسے اپنے کو بچا لیا بلاو ہے اندریہ تیت کو کیسے مار پاتا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں پچھلے پیر پکڑ لیو اور جیسے گرون سامن کو پکڑ کر جھٹک دیتا ہے اسی پرکار کروڑ سے اسے گھما کر بڑے اپمان کے ساتھ چار سو ہاتھ کی دوری پر فیک دیا اور سویم اکڑ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد کیشی پھر اچھت ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے بعد بھیک روڑ سے تل ملا کر اور مو فار کر بڑے ویگ سے بھگوان کی اڑھ جھپٹا اس کو دولتے تھے بھگوان مسکرانے لگے انہوں نے اپنا بایا ہاتھ اس کے موہ سے موہ میں اس پرکار ڈال دیا جیسے سر بنا کسی آشنکہ کے اپنے بل میں گھر جاتا ہے پرکشت بھگوان کا اتیانت کو مل کر کمل بھی اس سمیں ایسا ہو گیا مانو تپائے ہوا لوہا ہو اس کا سپرش ہوتے ہی کیشی کے دانت ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئے اور جیسے جلودر روگ اپیکشا کر دینے پر بہت بڑھ جاتا ہے ویسی شرکشن کا بھجدنڈ اس کے موہ میں بڑھنے لگا اچنت شکتی بھگوان شرکشن کا ہاتھ اس کے موہ میں اتنا بڑھ گیا کہ اس کی سانس کے بھی آنے جانے کا مارگ نہ رہا اب تو دم گھٹنے کے کارن بھے پیر پیٹنے لگا اس کا شریر پسینے سے لطپت ہو گیا آنکھوں کی پتلی اُلٹ گئی بھے مل کیا کرنے لگا تھوڑی دیر میں اس کا شریر نشتیشت ہو کر پتوی پر گر پڑا تھا اس کے پران پر کھیڑو اُڑ گئے اس کا نشتران شریر پھولا ہوا ہونے کے کارن گرتے ہی پکی ککڑی کی طرح فٹ گیا ماں باہو بھاگوان شرکش نے اس کے شریر سے اپنی بھجا کھینچ لی انہیں اس سے کچھ بھی آشر یا گرب نہیں ہوا بینا پرہت نے کہی شتر کا ناش ہو گیا دیوتاؤں کا اوہش ہی اس سے بڑا آشر ہوا بھاپے پرسن ہو ہو کر بھاگوان کے اوپر پشپ برسانے اور ان کی ستوٹی کرنے لگے پرکشت دیوری شی نارد جی بھاگوان کے پرم پریمی اور سمسر جیووں کے سچے ہی تیشی ہیں کنس کے یہاں سے لوٹ کروے انعیاسی ادبت کرنے والے بھاگوان شرکرشنے کو پاس آئے اور ایک آن پر ان سے کہنے لگے سچی جانن سوروپ شی کرشن آپ کا سوروپ من وانی من اور وانی کا وشہ نہیں ہے آپ یوگیشور ہیں سارے جگت کا نیاترہ آپ ہی کرتے ہیں آپ سب کے ہردے میں نواز کرتے ہیں اور سب کے سب آپ کے ہردے میں نواز کرتے ہیں آپ بھاگتوں کے ایک ماتروانچنی ہیں یدوون شیرو منی اور ہمارے سوامی ہیں جیسے ایک ہی اگنی سبھی لکڑیوں میں ویابت رہتی ہے ویسے ہی ایک ہی آپ سمس پرانیوں کے آتما ہیں آتما کے روپ میں ہونے پر بھی آپ اپنے کو چھپائے رکھتے ہیں کیونکہ آپ پنچ کوش روک گفاؤں کے بھیتر رہتے ہیں پھر بھی پوری شرطم کے روپ میں سب کے نیانتا کے روپ میں اور سب کے ساکشی کے روپ میں آپ کا اندبھا ہوتا ہی ہے یہ وضع جو ہے میں نے ٹک کر رکھا اس کا بطلب میں اس کو دوبارہ سے پڑھوں گا جیسے ایک ہی اگنی سبھی لکڑوں میں ورابط رہتی ہے ویسے ایک ہی آپ سمس پرانیوں کے آتما ہیں یہاں آتما شبد کا مطلب آتما کے اندر بھگوان رہتے ہیں اس لیے ویسے لکھا ہوا ہے آتما شبد کا مطلب جیو اور برم دونوں ہی ہو سکتا ہے آتما کے روپ میں ہونے پر بھی آپ اپنے کو چھپائے رکھتے ہیں کیونکہ آپ پنچ کوش روک گفاؤں کے بھیتر رہتے ہیں پھر بھی پوری شرطم کے روپ میں سب کے نینتہ کے روپ میں اور سب کے ساکشی کے روپ میں آپ کا انبھا ہوتا ہی ہے پر بھو آپ سب کے اجشتھان اور سویم اجشتھان رہی تھے آپ نے سرشتی کے پرادم میں اپنی مایہ سے ہی گنوں کی سرشتی کی اور گنوں کو ہی سویکار کر کے آپ جگت کی اتپتی ستھیوں پر لے کرتے رہتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے آپ کو اپنے سہترکت اور کسی بھی بستو کی آپ شکتہ نہیں ہیں کیونکہ آپ سب شکتی امان اور ستھی سنکلپ ہیں یہ شرطاشتر اپنشد میں بھگوان کی ساتھ گنوں بتائے گئے اس میں سے یہ ستھی سنکلپ گن بھی ہے جس میں آتا ہے رام تریتمایس کی چوپائی میں بھی رام جی کو ستھی سنکلپ کہا گیا ہے وہی آپ دیتے پرامت اور راکشسوں کا جنہوں نے آج کل راجاؤں کا عویش دھانا کر رکھا ہے وناش کرنے کے لیے دھرم کی مریاداؤں کی رکشہ کرنے کے لیے یدونچ میں افدین ہوئے ہیں یہ بڑے آنند کی بات ہے کہ آپ نے کھیل ہی کھیل میں گھوڑے کے روپ میں رہنے والے کیشی دیتے کو مار ڈالا اس کی ہنہناہٹ سے ڈر کر دیوتا لوگ اپنا سرک چھوڑ کر بھاگ جائیں کرتے تھے ربو آپ پرسوں میں آپ کے ہاتھوں چارور مشٹک دوسرے پہلوان کوولیا پیڑھاتی اور سیم کنز کو بھی مرتے دیکھوں گا اس کے بعد شنکھاسور کالیاون مور اور نرکاسور کا ود دیکھوں گا آپ سورک سے کلپ ورکش اکھار لائیں گے اور اندر کے چینچ اپڑ کرنے پر ان کو اس کا مجا چکھائیں گے دیکھیں نارد جی کو سب کچھ پتا بھکت کو بھکت کو بھی فیوچر پتا ہوتا ہے اس لئے ایسا انہوں نے کہا ہے ان کو بھی سب بودھ بھوش ورطمان سب پتا ہے آپ اپنی کرپاک ویرتا سوندر عادی کا شلک دیکھ کر ویر کنیاؤں سے ویبھا کریں گے اور جگدیشوار آپ دوارکہ میں رہتے ہوئے نرگ کو پاپ سے چھڑائیں گے آپ جاموانتی کے ساتھ سیمتک منی کو جاموان سے لے آئیں گے اور اپنے دھام سے برامن کے مرے ہوئے پتروں کو لے آئیں گے جتنی بھی لیلائیں کریں گے آگے ہم لوگ ایسا پڑھیں گے وہ بھی نارد جی سے بتا رہے ہیں بھگوان کو وہ ستوتی میں ایسا بتا رہے ہیں بھاگوٹ جو ہے وہ ستوتی پردان گرنت ہے اس لئے اس میں ہر ادھیائے ہر ادھیائے میں لگ بھگ ایک نائک ستوتی تو ہوتی ہی اس کے پشتات آپ پانڈرک مِتھیا واسودیو کا ود کریں گے کاشی پوری کو جلا دیں گے یوزشتر کے راجسوی یگو میں چیدی راجش شپال کو اور وہاں سے لوٹتے سمیں اس کے موسے سے موسیرے بھائی دنتک وطر کو نشت کریں گے پربو دوارکہ میں نواز کرتے سمیں آپ اور بھی بہت سے پراکرم پرکٹ کریں گے جنہیں پرتوی کے بڑے بڑے گیانی اور پرتبہ شیل پرش آگے چل کر گائیں گے میں وہ سب دیکھوں گا اس کے بعد آپ پرتوی کا بھار اتارنے کے لیے کال روپ سے ارجن کے سارتھی بنیں گے اور انیک اکشو ہونی سینہ کا سنگھار کریں گے یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا پربو آپ وشد ویجیان گھن ہیں آپ کے سوروپ میں کسی کا اسٹتو ہے ہی نہیں آپ نت نرنتر اپنے پرمانن سوروپ میں ست رہتے ہیں اس لئے سارے پدارت آپ کو نت پرابت ہی ہیں آپ کا سنکلپ امہوگ ہے بھاگوان کو جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اس لئے ان کو ست سنکلپ کہتے ہیں ست سنکلپ کا مطلب ہوتا ہے سوچاور ہو گیا آپ کا سنکلپ امہوگ ہے آپ کی چن میں ہی شکتی کے سامنے مایا اور مایا سے ہونے والا یہ ترگون میں سنسار چکر نت نیورت ہے کبھی ہوا ہی نہیں ایسے آپ اکھنڈ ایک رس سچیدانن سوروپ نرتیشے ایشور اسمپن بھاگوان کی میں شرنگ رہن کرتا ہوں یہ والا شلوک ہم پھر سے پڑھتے ہیں ربو آپ وشد ویجیان گھن ہیں آپ کے سوروپ میں اور کسی کا ستتو ہے ہی نہیں آپ نت نرنتر اپنے پرمانن سوروپ میں ستت رہتے ہیں اس لئے سارے پدارت آپ کو نت پرابت ہی ہیں آپ کا سنکل اموگ ہے آپ کی چنمئی شکتی کے سامنے مایا اور مایا سے ہونے والا تریگوڑ میں سنسار چکر نت نیورت ہے کبھی ہوا ہی نہیں ایسے آپ اکھنڈ ایک رس سچیدانن سوروپ نرتیشے ایشور اسمپن بھاگوان کی میں اشراعر گرہن کرتا ہوں آپ سب کے انتریامی اور نینتہ ہیں اپنے آپ کے ستھت پرم ستنت رہیں جگت اور اس کے اشیش وشیشوں بھاو ابھاو روح سارے بھید ویبھیدوں کی کلپنا کیول آپ کی مایا سے ہی ہوئی ہے اس سمیں آپ نے اپنی لیلا پرکٹ کرنے کے لیے ہی منوشکہ سا شریف وگرہ پرکٹ کیا ہے اور آپ یدو رشنی آدھی ساتفت منشیوں کے شروع مڑی بنے ہیں ربو میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں شریف شکدیو جی کہتے ہیں پرکشت بھاگوان کے پرم پرمی بھکت دیوشی نارد جی نے اس پرکار بھاگوان کی ستی اور پرنام کیا اور بھاگوان کے درشنوں کے آلات سے نارد جی کا روم روم کھل اٹھا ترندر ان کی آگیا پرابت کر کے وہ چلے گئے ادھر بھاگوان شریف کرشن کیشی کو لڑائی میں مار کر پھر اپنے پریمی ایوان پرسن نشت گالبالوں کے ساتھ پور روت پشو پالن کے کام میں لگ گئے تثہ براجواسیوں کو پرمانن وطرن کرنے لگے ایک سمیں ویسا گالبال پہاڑی کی چوٹی پر گائے آدھی پشووں کا چرا رہے تھے تثہ کچھ چور اور کچھ رکشک بن کر چھپنے چھپانے کا لکات لکی کا کھیل کھیل رہے تھے راجان ان لوگوں میں سے کچھ تو چور اور کچھ رکشک تثہ کچھ بھیڑ بن گئے تھے اس پرکار پہل میں رم گئے تھے اسی سمیں گالبال ویش دھانک کر کے ویماثر وہاں آیا ویماثر وہاں آیا ویماثر مایاویوں کے آچارے مایااسر کا پتر تھا اور سرم بھی بڑا مایاوی تھا وہاں کھیل میں بہودہ چور ہی بنتا اور بھیڑ بنے ہوئے بہود سے بالکوں کو چرا کر چھپا آتا وہاں آسر بار بار انہیں لے جا کر ایک پہاڑی کی گھفا میں ڈال دیتا اور اس کا درواجہ ایک بڑی ایک بڑی چٹان سے ڈھک دیتا اس پرکار گالبال کیول چار پانچ بالک ہی بچے رہے بکت وصل بھاگوان اس کی ایک کرتود جان گئے جس سمیہ وہ گالبالوں کو لیے جا رہا تھا اسی سمیہ انہوں نے جیسے سنگ بھیڑیوں کو دبوچ لے اسی پرکار اسے دھر دبایا وہی ماسر بڑا بلی تھا اس نے پہال کے سمان اپنا اصلی روپ پرکٹ کر دیا اور چاہا کہ اپنے کو چھلا لوں پر انتو بھاگوان نے اس کو اس پرکار اپنے شکنجے میں فانس لیا تھا کہ وہ اپنے کو چھلا نہ سکا تب بھاگوان شکرشن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اسے بھومی پر گڑا دیا اور پشو کی بھاتی گلہ گھوٹ کر مار ڈالا دیبتہ لگویمانوں پر چل کر ان کی یہ ساری یہ لیلہ دیکھ رہے تھے اب بھاگوان شکرشن گفہ کے دوار پر لگے ہوئے چٹانوں کے پیہان توڑ ڈالے اور گواربانوں کو اس سنکٹ پور ستان سے نکال لیا بڑے بڑے دیبتہ اور گواربان ان کی ستی کرنے لگے بھاگوان شکرشن براج میں چلے آئے